سب ناظرین آپ کا ہماری چینل میں استقبال ہے آئیے ہم آج اٹھائیس سال بعد بابری مزید شہادت کا فیصلہ جو رکاوا تھا اسپیشل اٹھائیس سال کا محدمہ کا فیصلہ اٹھائیس منٹ میں انہوں نے مکمل کیا یہ دوہزار تین سو صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اس میں انہوں نے سارے خاتیوں کو باحظت بری کرنے کا اعلان کر دیا جس میں خواہ ذکر آڈوانی صاحب ہیں مولی منور جوشی ہیں آہ سادویری تامرا ہے آہ آچاریہ دھرمیندر ہے اومہ بھارتی ہے ایسے بتیس لوگ ہیں جس میں وینے کا ٹیار بھی ہیں اور آہ بہت سے لوگ ہیں جن کو بازت بری کر دیا گیا ہے تو بہرحال اس سلسلے میں تو کافی سیاسی حل سل رہی سارا دن اپنے اپنے خیالات آتے رہے آہ اس میں سب سے خابل ذکر جو ایک اپنے شخصی خیالات ہے اس بارے میں جناب اسد الدین عویسی صاحب کے آئیے ہم وہ سنتے ہیں سی بی آئی کوٹ کا جس میں کہتے ہیں کہ وہ سپونٹینیس نہیں تھا تو ہم ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کتنے دن کتنے مہینے لگیں گے پرپریشن کے لیے تاکہ وہ سپونٹینیس نہ ہو آپ بتائیے نہ کتنے دن کتنے مہینے لگیں گے جاتے سپونٹینیس نہ ہو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ امہ بھارتی نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی تو مٹھائیں باتے جا رہے تھے اڈوانی مرلیمن اور جوشی امہ بھارتی یہ سب لوگ تو مٹھائی کھا رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے کیسا یہ یہ فیصلے پہ آجاب آجاتی آپ آخر پیغام کیا دینا چاہ رہے آپ پیغام کیا دینا چاہ رہے پیغام یہی مل رہا ہے کہ وائلنس پیس آپ اندازہ لگائیے کہ نائنٹین ففٹی سے اب تک اس مسئلے میں مسلمانوں کو انصاف نہیں ہوا اور آج یہ فیصلہ آتا ہے اٹھاویس سال کے بعد ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ مسجد نہیں شہید ہوتی تو کیا نومبر کا سپریم گوٹ کا فیصلہ آتا تھا ساری دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ ماں سام میں کھڑے ہو کر سپیچز دے رہے تھے لوگوں کو اکسا رہے تھے ان کی موجودگی میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سی بی آئی کی چار شیٹ میں ایک وٹنس نے کہا کہ کلیان سنگھ اس وقت کے چیف منسٹر نے کہا کہ رو کنسٹرکشن پر ہے ڈسٹرکشن پر نہیں ہے وہ بھی آپ نہیں مانیں گے اس کو کیا سی بی آئی کی چار شیٹ میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پانچ ڈسمبر کی رات اڈوانی نے وینے کٹیار کے گھر میں سازی سچائی کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اڈوانی نے کلیان سنگھ کوئی کہا کہ اس وقت تک آپ ریزائن مت کریے جب تک کہ مسجد ڈیمالیش نہیں ہو جاتی تاکہ گورنمنٹ کا ڈسمسل نہ ہو کیا بی جے پی کی سرکار اس وقت کی جا کر سپریم کورٹ کو وعدہ نہیں کیا تھا کہ مسجد کو بچائیں گے یہ فیصلہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ ججمنٹ سیٹسفائیز ڈا کلیکٹیف کانشیسنس آف ہندوتوہ نظرین ابھی ہم عزد الدین عبیسی صاحب کو سمات فرما رہے تھے آہ آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لیا چلتے ہیں آہ آہ اختتام سے پہلے ایک شیر عرض کرنا چاہوں گا خاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی مختول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر شکریہ ناظرین